ملائی 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 فędت ج ملائی ملائی ہماری تمجھان بھیلائی�� تو اس کے نیچے ایک پلیٹ میں برف رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری ملائی تھنڈی بنی رہے تو آسانی سے ہمارا بٹر نکل جائے گا اسے ہم چلاتے جائیں گے آپ میرا ویڈیو لاس تک دیکھیں تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا کہ بٹر کس طریقے سے نکالنا ہے اسے ہمیں پانچ سے چھے منٹ اچھی طریقے سے چلانا پڑے گا تب ہی ہمارا بٹر نکلے گا دیکھیں ایک ہی ڈیریکشن میں چلانا ہے بلکل مارکٹ جیسا بٹر بن کے تیار ہو جاتا ہے دیکھیں ہماری ملائی اب گاڑی ہونے لگی ہے یہ کریمی پوزیشن پہ آ چکی ہے اب اسے اور ہم چلائیں گے دیرے دیرے یہ الگ پانی چھوڑنے لگے گی اور بٹر الگ نکلنے لگے گا دیکھیں کس طریقے سے یہ ہماری ہوتی جاری ہے اس میں سے دیرے دیرے پانی الگ نکلنے لگے گا اور بٹر الگ نکلنے لگے گا یہ ہمیں چلانا ہے یہ ٹائٹ ہوگی ہے چلانے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن اسے ہمیں تھوڑا چلانا پڑتا ہے محنت تو پڑتی ہے لیکن ہمارا بہت اچھا بٹر بن کے تیار ہو جاتا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دوں گی آدھا گلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ ہمارا بٹر نکل جائے اس میں سے اور پانی الگ ہو جائے تھنڈا پانی ڈالنا ہے اس میں نورمل پانی نہ ڈالیں آپ نورمل پانی ڈال دیں گے تو بٹر ہمارا نہیں نکلے گا وہ میلٹ ہو جائے گا تھنڈا پانی سے اچھی طریقے سے اس میں بٹر نکل جاتا ہے اکھٹا ہوگے دیکھیں بٹر ہمارا اکھٹا ہونے لگا ہے اور پانی اس کا الگ نکل گیا ہے اب اسے ہاتھوں کی سہائتہ سے ہم بٹر کو نکال لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے اس میں بٹر ہمارا نکل جائے دیکھیں ہم نے ہاتھوں کی سہائتہ سے اسے اچھے سے ساف کر کے پانی بٹر کو نکال لیا ہے اب اس میں سے ہم بٹر کو نکال لیں گے گولے بنا کے نکال لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں سے پانی اچھے سے نکل جائے دوا دوا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں دبا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو دبانا ہے اور اسے نکالتے جائیں گے اور تھنڈے پانی سے اسے ہم تھوڑا دھو لیں گے تاکہ اس میں سے اس کا سفید پانی نکل جائے آپ اسے دودھ بھی کہہ سکتے ہیں ملائی میں دودھ ہوتا ہے دودھ میں سے ملائی نکالی جاتی ہے یہ بٹر سے دودھ الگ ہو جائے اس طریقے سے دوا کے ہم نکال لیں گے ایسے ہی ہم سارے بٹر کو نکال لیں گے دیکھیں تھنڈا ہے کتنا اچھا ہمارا بٹر نکل گیا ہے کافی سارا بٹر نکل گیا ہے ہمارا اب ہم بٹر کو تھنڈے پانی سے دھو لیں گے تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت دودھ رہ گیا ہوگا وہ نکل جائے گا بلکل تھنڈے پانی سے ہی دونا ہے اسے نورمل پانی سے بلکل نہ دویں اس بات کا آپ دھیان رکھیں اس میں اچھی طریقے سے پانی میں دھو لیں گے ہم تاکہ اس میں سے یہ سفید پانی نکل جائے اور اس کا ایک ٹائٹ ڈو بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے دھو رہی ہوں اسے بلکل سیم اسی طریقے سے آپ کو بٹر نکالنا ہے ایسے آپ تھوڑا اچھا لچھال کے کر سکتے ہیں تاکہ پانی جھڑ جائے اس میں سے دیکھیں ہمارا سارا پانی نکل چکا ہے بٹر میں سے اب اسے ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے دیکھیں کتنا اچھا بٹر نکل گیا ہے ہمارا ایک دم وائٹ بٹر نکلا ہے مارکٹ میں ملنے والا بٹر تھوڑا ییلو ہوتا ہے اور نمکین ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ون پینچ ییلو کلر ڈال سکتے ہیں فوڈ کلر لیکن میں نہیں ڈالوں گی اور اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں آپ ون پینچ میں اس میں نہ بٹن نمک ڈالوں گی نہ ییلو کلر ڈالوں گی میں اسی طریقے سے وائٹ بٹر بناوں گی اور آپ کسی بھی پلاسٹک کے ڈبے میں اسے رکھ کے اچھی طریقے سے سیٹ ہونے کے لیے فریجر میں رکھ دیں یہ ایک گھنٹے میں اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے اس بٹر کو آپ برت میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں نمک اور کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں اسے برت میں بھی یوز کروں گی یہ بلکل مارکٹ جیسا بٹر بنتا ہے اب اس کے اوپر آپ بٹر پیپر لگا دیں آپ چاہیں تو اس کے نیچے بھی بٹر پیپر لگا سکتے ہیں ڈبی میں اچھی طریقے سے اسے ہم دبا کے سیٹ کر دیں گے اس میں اور فریزر میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے تاکہ ہمارا بٹر اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے اوپر بٹر پیپر لگا کر ہم ڈھکن لگا کر فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ اس کے اوپر پانی کی پرت نہ جمیں اب دیکھئے ہمارا اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے ہم نے فریزر میں سے نکال لیا ہے بٹر پیپر کو ہٹا دیں گے دیکھے کتنا اچھا سیٹ ہوا ہے اب اسے میں چکو کی سائتہ سے سائیڈ میں سے نکال دوں گی تھوڑا پیچھے سے اس میں چکو کی ہسائتہ سے اسے نکال لیں گے یہ دیکھے بہت آسانی سے نکل گیا ہے ہمارا بہت اچھا ہمارا بٹر بن کے تیار ہوا ہے میں آپ کو اس کا پیس کٹ کے دکھاتے ہوں دیکھے بلکل مارکٹ جیسا بٹر بنائے ہمارا آپ اسے چاہیں تو فائل پیپر میں یا بٹر پیپر میں ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تھینکیو